اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ ہو فولی آپ لوگ اچھے ہوں گے تو آج میں نے صرف آپ لوگ کو شیئر کرنا ہے دال جو کی بنی ہے سپراؤٹ سے میں نے یہ سائی چیزیں ڈال کے بوائل کر لی دال اور اس میں میں اس کو تڑکہ دے دی رہی ہوں لائک فرائی کر دے رہی ہوں میں نے انین تھوڑا سا ڈالا ہے اس کے بعد اس میں ٹیمیٹو ڈال دیا اس میں صرف میں زیرہ پاورڈر ڈالوں گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں اتنا سا زیرہ پاورڈر � اور اس کو اچھے سے ہو جانے دیں گے اور دال بوائل کرنے میں بہت تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مطلب بس ایک سیٹی آنے دے اس کے بعد دال اچھے سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سپراؤٹ ہوتے ہیں اس میں آپ تھوڑی سی رہی کی دال ملا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ملایا تھا ہاف این ہاف کر کے اور بس جب یہ اچھے سے ہو جائے اس کے بعد جو آپ نے دال بوائل کی ہے اس کو ڈال دیں اس میں سے اور یہ ریلی اتنی مزے کی دال تھی نا اس لئے میں نے سچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں اگر آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں تب تو بہت ہی اچھی ہے یہ دال اور اگر آپ ڈائیٹنگ نہیں کر رہے ہیں تب پر بھی یہ بہت ہی مزے کی دال ہے ایک بار بنانا تو بنتا ہے اور اگر آپ نے اس کو ایک بار بنا لیا ہے تو پھر آپ ایسے ہی جب کبھی آپ کو لگے گا کہ سپراؤٹس ہیں میں موں کا چیلا نہیں بنا رہی ہوں یا پھر کچھ اور نہیں بنا رہے تو چلو دال ہی بنا لیتے ہیں ایزی بھی ہے اور ہلدی بھی ہے اور بچوں کو بہت پسند آئے گا پتہ بھی نہیں چلے گا بس ان کو ٹیسٹ الگ لگے گا اور ایک خاص بات اس دال کی یہ بھی ہے کہ بہت مطلب ایسی ہے نا جسے موں میں گھول جانے والی تو بنائیے گا ضرور اور بتائیے گا کہ آپ کی دال کیسی بنی تھی اور اس میں دھریا پت بہتی ڈالنا مد بولیے گا اور بہت مزے کی لگی تھی اور میں نے اس کو سرب کیا تھا دال روٹی اور سیلڈ اور اپنا پرانا سبزی جو میں نے بنائی تھی میں نے سبزی بنائی تھی کریلے کی تو ہے نا پورا پوفیکٹ ہیلدی فوڈ تو ہوپ آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا اور بنانا تو بنتا ہے بنائیے گا ضرور دیکھیں میں ازبین کھانا کھا رہا ہے پھر ملتے ہیں ہم لوگ ٹیک کیئر بائے بائے ٹیک کیئر بائے